اسلام علیکم ویلکم بیک آفیس سے فری ہو کے بھی میں گھر پہنچا ہوں چینج کر کے امتیار ہو گئے ہیں ڈبل جیکٹ آپ جیسے دیکھ رہے ہیں میں نے پہنی ہے ڈبل لیڈنگ کی ہوئی ہے کیونکہ کل رات جو ہے یا پچھلا سارا ویک ہی کہہ لیں کل رات تو بہت ہی انتہا ہو گئی کہ تین اور چار سیلسیس جو تھا ٹیمپرچر پہنچ چکا تھا رات کو اس وقت بھی سات آٹھ کیا سکتے ہیں تھنڈی ہوا ہے جو ہوا چلتی ہے تو وہ سات آٹھ بھی وہ بھی آپ کو تین اور چار ہی فیل ہوتا ہے تو سمجھ سے با رہا ہے کہ اپریل کا داس دن گزر چکے ہیں لیکن پھر بھی تنی تھنڈی ہوایں چل رہی ہیں لگتا نہیں ہے کہ سپرنگ آیا یا اپریل کا مین ہے دیکھتے ہیں کتنے ٹائم لگتا ہے ہماری سمرز کونے میں آپ صرف جھنڈوں سے دیکھیں کتنی تیز ہوا چل رہی ہے طرفتوں میں دیکھیں اور فل تھنڈی ہوا ہے تو گاڑی میں آکے مجھے اندازہ ہوگا ہے کہ بہار اس وقت کتنی تھنڈ ہو چکی ہے اور ہوا جو ہے بہت زیادہ تھنڈی ہے اور بہت تیز چل رہی ہے کیونکہ جس طرح میں گاڑی میں آیا تو سکون آگیا ہے تو آج ہن چلتے ہیں اب ایم سی چلتے ہیں سات بچ کے آٹھ منٹ ہو رہے ہیں سیون تھرڈی فور کے اوپر ہماری مغرب کی زان ہے تو آپ کو پھر افتاری سین مگرے پھریشہ تراویہ بہت ہی کامنچ بات ہے کیونکہ کالیفونیا کی جو زمین ہے بہت زرخیص ہے تو آپ کو ہر آلموسٹ جو ہے گھر کے اندر کوئی فروٹ ٹری نظر آئے گا اور جو خجوریں آپ دیکھتے تھے وہ کالیفونیا کی اپنی خجوریں ہیں آپ دیکھیں کس طرح لیمون لگے ہوئے ہیں اور بھرا پڑا ہے مصطفی مجتبہ مصطفی مصطفی مجتبہ مولا یعصول لی و سلیم دائیمن عبادن علی حب بیکا خیر خلق کلیہیم مولا یعصول تو کالیفونیا کی سنسیٹس بہت خوبصورت ہوتی ہے یہ ابھی کچھ بھی ایگزیمپل نہیں ہے لیکن آپ پھر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ صرف بادل جو ہیں اورنج جو پنک لیکن جب سمرز آجیں گے پراکر اب آپ کو میں سنسرز ہی دکھاؤں گا اور تھنڈ کی وجہ سے میرے ہاتھ یہ سب نیلے ہو رہے ہیں انگلیاں دیکھیں بہت تھنڈی ہوا چل رہی ہے جس سے بس ہو گئی اندر چلیں رمضان تو پجورے میں نے محجی سے لے لی اور گھر سے پانے لیتایا ہوں گے اور کچھ دیر تک روزہ جو اکھل جائے گا Allah اکبر الله اللہ اکبر الله اللہ اکبر اللہ واکبر لا اله الا اللہ لا لا اصطاق بقول صرف اللہ رحمة تو الحمدللہ ہم نے مگری پڑھ لی ہے اب میں افتاری کے لیے جا رہا ہوں اور اتنی لیتھل قسم کی ٹھنڈی ہوا چاہ رہی ہے میں بہت بار کیا چکے لیوڈیو پر لیکن اپریل میں یہ سنسری بنتی تھی ٹھنڈ کی اور طبیعہ سیٹ ہوئی اس وقت میری اور آپ کے سامنے سنسیٹ ہو رہا ہے سکائے جو ایسا گولڈن ہو چکا ہے اور ہم جلدی جلدی بوشی کرتے ہیں ہوا کو آوریڈی کریں آج وہاں ٹھنڈی ہوا ہے موسیقا تو آج کے افتاری میں ہمارے پاس چینیں ہیں رائز ہے نیچھے وہ چکن کی کری ہے سالڈہ سارا ایک بلٹ کا پیسہ کعویہ بہت پکایا ہوئے اس لئے اربی کعوہ ہے اس پر گاوہ کہتے ہیں جی اسے کانی کا گلاس ہے یہ بوٹل ہے سپوکن ہے اور سپون ہے تیجو ہے الحمدللہ چی خوشبوہ آ رہی ہے تو الحمدللہ ہم نے افطاری کر لیا کافی اچھا پورشن ہوتا ہے میل کا اور کافی اچھا کھانا ہوتا ہے کہ آپ کہہ سکتے کہ یہ مزید ہوتا ہے لیکن مین پرپس یہ ہی ہوتا ہے جس طرح میں اندازاً سات پندرہ سے لے کے گیارہ بے تک ادھر ہوتا ہوں تراویہ گیارہ بے کے آس پاس ختم ہوتی ہیں تو وہ جو پورشن ہوتا ہے یہ ٹائم سپین ہوتا ہے وہ رام سے گزر جائے زیادہ یہ بھی نہ ہو رہا کہ بندہ گرہ پڑا ہو اور یہ آپ کو اٹھا آ رہے ہوں کہ یہ نوکی ہو گیا بس یہ پرپس ہوتا ہے کہ آپ کا تھوڑا سا اچھا گزارہ ہو جائے اور اس کے علاوہ زیادہ یہ بھی نہیں ہوتا کہ زیادہ کھالے سست پڑ جائے اور پھر بندہ نیند آ رہی ہو تو تھنڈ کافی ہو گئی ہے کیونکہ جس طرح جس طرح سورج گیا اب تو اس نے تھنڈ نے اپنا فوت اور زور پکڑ لی ہے لیکن پارکنگ لڑکے چکل لگا لیتے ہیں کہ تھوڑی سستی نہ ہو اور اگر بوک لگ رہی ہوئی تھا جس طرح آپ کو انہوں نے کہا تھا کہ سٹارٹ میں کہ آج سہری ایونٹ ہے کہ انہیں رکھا ہوا ہے گیارہ سے پانچ کا پتہ نہیں اسے تھنڈگی کیا لات ہوں گے لیکن اس میں سے کوئی ہمیں فو ٹرک پسند آیا ہے کہ اس کو مجھا رہا ہو تو ہم کچھ ٹرائے کر لیں گے اور ہم پھر اس میں سے کچھ کھا لیں گے تو بیسیکل یہ ایم سی اے ون پائنٹ او ہے اوریجنلی جب یہ بنی تھی نائنٹی نائنٹی سمتنگ میں تو یہ سارا کیم پسند ہو تھا اس کے بعد ان لوگ نے ایکوائر کیا وہاں پر ایم سی اے ٹو پائنٹ او ہے جو سارا رینٹل پروپٹی ہے جو جنریٹ کرتے ہیں انکم ان کے لئے اور ریسنٹ ایڈیشن تھی ایم سی اے ٹری پنٹ او جہاں پر ہم افتاری کرنے جاتے ہیں لیکن پتہ نہیں ویڈیو میں آپ کو کتنا سمجھ جاتے ہیں یہ کافی بڑا سٹرکچر ہے آپ دیکھیں اس کی جو لیند ہے ایم سی اے ون پنٹ زیروز کو کہتے ہیں تو یہ ان کے بینکٹ خالز بھی ہیں اگر بھی ایونٹ کرانا ہو تو وہ آپ ان سے رینٹ آڈ بھی کر سکتے ہیں اثر وائز وہ مین پورشن ہے پریئر کا لیکن جب جمعہ ہوتا ہے یا جساں ترابی ہوتی ہیں تو زیادہ لوگ آئیاتے ہیں اس کی بیچ میں پارٹیشن ہوں کھول دیتے ہیں تو سارا یہ ایک پورشن ہوں یہ بڑا مزے کا لگتا ہے دیکھیں آپ ایک بورڈ یہاں لگا ہوئے ہیں دو تین چار پانچ اور چھے پورشن ہوں پورشن ہوں پورشن ہوں افتاری کے بعد اب پیاس کافی لگی تو میں نے کہا اپنی واٹر بوٹل لے لیں گاڑی سے اب چلتے ہیں اندر تو انشاءاللہ آپ کو پھر عشاء کی نماز اتراویوں کے بعد ملتے ہیں آپ سے اور ایم سی کے اندر پورا کیفے بھی جس میں کافی آپ کے بیگلز چیزیں ملتی ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ ایم سوڑا ایم سوڑا ایکی مهمد ایم سوڑا نم حمد رسول اللہ حیالا صلاہ تو ابھی آپ کو دو کلپس نظر آئیں گے بلرڈ ہوں گے کیونکہ پرائیویسی ریزن کی وجہ سے میں چاہتا نہیں ہوں لیکن میں آپ سے بس شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کا جو ہوتا ہے ایکسپیرینس ہوتا ہے یہ بھی بیٹھ کے اگر اللہ آپ کو موقع دے تو ضرور اس ایکسپیرینس کو بھی کرنا آپ نے ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن رسول اللہ تکبیر اللہ تکبیر اللہ پھر ایکسپیرینس جو میں نے کیا آکے کیونکہ سب سے بڑا انسٹویشن ہے بے ایریا میں ایم سی ہے تو جہاں پر آلموس ایوری فرائیڈے یا ایک فرائیڈے چھوڑ کے اب آپ نے ہمیشہ ای ٹھنک ویڈیوز دیکھیں گے کہ لوگ پیپل فرم ادھر ریلیجن کنورٹ ہوتے ہیں تورسلام ایم سی اے میں آپ لائیو ایکسپیرینس ہوتا ہے آلموس ایوری فرائیڈے اور جب وہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا آپ سے صرف جمعہ کی نماز پڑھنے آئے ہوتے ہیں وہ آناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ جمعہ کے بعد جو ہے وہ شہدہ ہوگی اس کے مطلب ہے کہ کلمہ پڑھ کے اس نے کنورٹ ہونا ہے تو میرے پاس الفاظ نہیں تھے جو لائیو بیٹھ کے آپ ایکسپیرینس کر رہے تھے کہ ایک بندہ اپنی لائیو میں اتنا بڑا سٹیپ لے رہا ہے اللہ نے اس کو گائیڈنس دی اس کو حمد دی حوصلہ دیا تو ایک اور بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز سے پہلے جو پندرہ منٹ ہوتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی شیخ آئے گا جس کو امام کہتے ہیں وہ اس دن کی تراؤیوں میں جونسی صورت یا صورتیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی آ رہی ہیں اس میں اس کے اوپر ایک پندرہ منٹ کا سیشن ہوتا ہے اس سیشن کا پرپس کا تو وہ بتاتا ہے کہ یہ مکن صورت ہے یا مدینہ والی صورت ہے اس کی نازل ہونے کی وجہ کیا تھی اس کا کانٹیکس کیا تھا اس کی ایکسپلینیشن کیا تھی وہ پندرہ منٹ میں اس کو ساری جو ہے نا اس دن کی جو تراؤیوں گی اس کو سمرائز کرتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں پاکستان میں اگر آپ تراؤیوں پڑھنے جاتے تو صرف آرابک ہے آپ اس کو سن رہے ہیں جس کا سواب ہے لیکن جب آپ اس طرح کے سیشن لے کے یہ جب آپ اس تراؤیوں کو پڑھتے ہیں تو آپ لٹلی سا سا کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار آج کی جو تراؤیوں اس کے اندر یہ بات ہو رہی ہے اس کا یہ مقصد تھا اس صورت کا نازل ہونے کا تو وہ ایکسپیریئنس ہی فرق ہوئی تھا تو تراؤیوں سے ہم فارغ ہو چکی انڈازن یارہ بج کے تیس منٹ کا ٹائم ہو رہا ہے یہ آپ کی ایم سی اے 1.0 ایم سی اے 3.0 کی لوکیشن اور یہاں پر اور ایک فیسٹیبل تو یہ لوگ سہر ہی نہیں کہتے یہ لوگ کہتے ہیں سہور بڑے طریقے سے بڑا مزا آب تا سنکے سہور فیسٹیبل تو آپ کو دفاتا ہوں لوگوں کا فل جی حجیوم جا رہا ہے ماشاء اللہ کہ لوگ اتنی رات کو بھی ایکٹیوٹی میں آ رہے ہیں ایوٹ ہے اچھی بات یہ ہے کہ آج سیچرڈے نائٹ ہے تو کل سنڈے ہے تو یہ بھی فکر نہیں ہے کہ صبح ہم نے کام پر جانے تو وہاں سے انٹرنس کی اپنے میرا حاضر بھی آ رہے نہیں تو انٹرنس پر اسی ایوٹ کے کھڑے میں مینجمنٹ کے لوگ تو وہ کیو آر کوٹ سکین کر رہے ہیں اپنے سیفٹی ریزن کی ویسے کہ آپ نے پس ان کی ایم سی اے کی ویب سیٹ ہو جانے ہیں وہاں سے ان کا لنک سے آپ نے اپنے آپ کو تو ارگیسٹر کرنے ہیں آپ کا نام ٹیلیسٹر نمبر ایمیل اور آپ کا اڈرس جو ایویسے میں ہیں تو آپ کو وہ ایمیل کر دیتے ہیں کیو آر کوڈ آئے تھے وہاں سے ہارڈی تھرڈی سیکنڈ کا پروسوس ہے اسکین کر کے آپ اندر آ سکتے ہیں تو وہ فو ٹرکس اس سیڈ پر لگے میں ہیں ٹین ماہیں چوتھا یہاں ٹینٹ ہے دو یہاں ہیں تو بسکل چھے ہیں اور لائنس کیونی جو ہوتے ہیں جو ہم لوگ جیسے کترہ ہم لبندہ ویٹ کر رہے ہیں تو ایک ایک سوٹ رکھ تو جو میرا خیال ہے آپ لائن میں چالکس مینی یا گھنٹا خرائے رہ جائیں گے میری تو اتنی ناغ مجھے بوک لگ رہی ہے بھی کیوں وہی ہوتے ہیں کہ افتاری کے وقت آپ افتاری سے پیدا سوچ کر دیں یار میں نے یہ بھی کھانے یہ بھی کھانے وہ کھانے افتاری کر کے سب وہ ساری بوک تک ہوئی تھی ہے اور تراؤنی سام فارق مجھے ہیں ساڑھے ڈیارہ مجھے پیتری میر پر سکتھ مطلب نہیں کہ میں ایک لائن میں تھوڑا سای سینگل سے بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو پتہ ہی پھوٹ رکھ نا کوئی دچھوئی نہیں اسے کے لائن لگی لیکن اس پر کافی لائن لگی 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 میں بھی شاید یہ نون برینڈ ہے اس ایریا کے جن کا مجھے نہیں پتا لیکن ماشاءاللہ کافی گیدرینگ ہے آپ یہ سوچیں کہ اس پر رات کے ساڑھے گیارہ ہو رہے ہیں اچھے ایوانڈا لیکن میں کافی تھکم ہوں میری میری بس تو میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو پسند ہے اگر ویڈیو پسند آئی تو ہیٹ اللہ حافظ ٹھیکیر پیس آٹ پلائے